ادھر اکلیش یادب کو سی بائی کا سمن ملا ہے عویت خنن کے معاملے میں یہ سمن ملا ہے سی بائی نے کل اکلیش یادب کو پوچھتاش کے لیے بلایا ہے بطور گواہ کے روح میں یہ سمن اکلیش یادب کو بھیجا گیا ہے تو عویت خنن کا یہ معاملہ ہے جس میں آپ کو بتا دیں کہ اکلیش یادب گواہ کے طور پر پیش ہوں گے عویت خنن کے معاملے پر یہ سمن اکلیش یادب کو دیا گیا ہے سی بائی کا یہ سمن اکلیش یادب کو ملایا ہے اور سی بی آئی نے کل اکلیش یادو کو پوچھتا آج کے لیے بلایا ہے تو ابیت خرن سے جڑا یہ معاملہ ہے جس میں اکلیش یادو بطور گبھا کے روپ میں پیش ہونے ہیں گبھا ہی انہیں دینی ہے تو بطور گبھا کے روپ میں اکلیش یادو کو سی بی آئی کا یہ سمن ملا ہے اس کا وقت زیادہ بات چیت کے لئے سیدھا روک کریں گے اکلیش یادو کی مشکلوں سے جوڑ کر تو اسے فلال نہیں دیکھا جا سکتا ہے بلکل نشیط اور بچوں کی بی آئی نے سمن بیج کے گروہ کو بطور گبھا اکلیش یادو کو بلایا ہے اور معاملہ ہے پورا کر معاملہ بتایا کہ 2012 کا معاملہ ہے جب اکلیش یادو کے سرکارتی آئی ایس کی تدردالہ کی پوشتنگ پہلی بار امیرپور دیلے میں ہوئی تھی جہاں کی اچھلا تکاری بن دے گئی اور ان کے عاروب لگا تھا کہ آئی ایس نے 2012 جولائی 2012 کے بعد پسپور دیلے میں 50 مورنگ کے کھنن کے پٹے کیے تھے جبکہ ایٹ اینٹر روحان تھا لیکن سالہ پر روحانوں کو اندیکھیں کی تھی اور گورٹ ویڈیش یادو نے اس جوڑی سرکارتی سبسن کے سمیں 2012 سے 1813 تک کھنن منٹرالہ خود اپنے پاک رکھا تھا اور یہی بات ہے کہ اسی معاملے میں ان کو بطور گواب لائے گیا ہے اب دیکھنے والی بات موسیقی